اسلام علیکم ناظرین ان کے فقائیہ مختصر مضامین کی پہلی کتاب ہے آج ہم آپ کو ان کی کتاب سے کچھ اقتباسات سنائیں گے مبسرین کا کہنا ہے کہ آج کے خوش قدبی منظرنامے میں جب ہماری نگاہیں شوکت تھانوی ابن انشاء اور مشتاق احمد یوسفی کے ورسہ کو ڈھونٹی ہیں اس محول میں ڈاکٹر صاحب کی انوکھی اور شغفتہ مزائیہ تحریریں مستقبل کے مزائیہ عدب کے حوالے سے ایک نئی جوت جگاتی نظر آتی ہیں اس کتاب کے پہلے مضمون کا عنوان ہے دو پیسے کا فائدہ مصنف لکھتے ہیں کہ پہلے سوچا کہ مضمون کا عنوان رکھوں دو ٹکے کا فائدہ پھر سوچا کہ جس نے کبھی اپنی زندگی میں ٹکا دیکھا ہی نہ ہو وہ کیا سمجھے گا کہ دو ٹکے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ویسے بھی سن اکھتر کے بعد جب سے مشرق اور مغرب الگ ہوئے ہیں اس وقت سے ٹکے والے پیسے والے ہو گئے ہیں اور پیسے والے ٹکے ٹکے کے ہو گئے ہیں کیا دو ٹکے کی بات ہے یہ لیکن کیا کیا جائے سچائی تو یہی ہے دو ٹکے کے لوگ مشرق اور مغرب میں ہر جگہ ملتے ہیں پر یہاں تو ایسے ایسے دو دو ٹکے کے لوگ بڑے بن گئے ہیں جنہوں نے ملک کو ہی دو ٹکے کا کر کے رکھ دیا ہے ان کے دوسرے مضمون کا عنوان ہے کتے اور دورے جدید یہ مضمون مصنف نے پترس کے مضمون کتے سے متاثر ہو کر لکھا ہے ایک مبصر کا کہنا ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ کر انکشاف ہوا کہ وہ پترس بخاری کے روحانی مکلد ہیں ان کی ہلکی پھلکی تحریریں اگر آپ کا دل موحل ہیں تو مجھے حیرت نہ ہوگی مصنف اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر مقامات پر حفاظتی اقدامات کے نام پر کتوں کو اس عمر کا تابع کیا جاتا ہے کہ وہ ہر آتے جاتے ایرے غیروں کو سونگتے پھریں یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی ذرا سوچئے کہ ایک انسان کو اگر یہ کام دیا جائے تو کتنا ناغوار گزرے گا جبکہ کتوں کے سونے کی حص انسان سے بیس گناہ زیادہ ہے ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر ایک انسان کے سونے کی حص بیس گناہ بڑھا دی جائے تو اس پر کیا گزرے گی اس معاملے میں مختلف حالات اور وقوعات کا تصور ہی لرزہ خیز ہے انسان کا تو جینا ہی محال ہو جائے کتوں کو دیکھ لیں نہ ناک پر کوئی رومال نہ کوئی چھینک اور نہ ماتھے پر کوئی شکل نہ دل میں اٹھتی اکتہت کو کامیابی کے ساتھ کچلتے ہوئے چہرے پر ایک سنجیدگی کے ساتھ اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے جب کوئی صاحب نظر ان کتوں کو دیکھ لے تو اش اش کر اٹھتا ہے اکثر افسران تو اپنے ماہ تہتوں سے کہتے ہیں کہ جانوروں ہی سے کچھ سیکھ لو کیا اس کتے کو علم نہیں کہ ہزاروں کو سونگے گا تو بمشکل ایک ملے گا لیکن کام تو کام ہے اور ادائیگی فرض اس کتاب میں پچاس سے زیادہ مختلف انوائنات پر مختصر مضامین شائع کیے گئے ہیں ایک مبصر کا کہنا ہے کہ مصنف کے پاس نشتر بھی ہے اور کلم بھی جب چاہتے ہیں کلم کو نشتر بنا دیتے ہیں نشتر سے بدن کی آویاری کرتے ہیں اور کلم سے ذہن کے آگن میں پھول کھلا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب پترز بخاری شفیق الرحمان کرنل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی سریز کی ایک نمائی شخصیت ہیں اس کتاب کا ایک اور مضمون ہے سرکاری زبان مصنف لکھتے ہیں کہ سرکاری زبان کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی اور بنائی جاتی ہیں ایک صوبائی وزیر کے سرکاری ڈرائیور نے بتایا کہ ان کے صاحب بہت پڑے لکھے ہیں وہ بہت سی بولیاں بولتے ہیں اور وقت اور موقع کی مناسبت سے زبان بدل دیتے ہیں ہم نے پوچھا وہ کیسے کہنے لگا کہ سرکار میں بیٹھتے ہیں یا اپنے کتے کو واک پڑ لے جاتے ہیں تو انگریزی میں بات کرتے ہیں چوکیدار کو پشتوں میں گیٹ کھولنے کا حکم دیتے ہیں پٹے والے سے اردو میں فائلیں اور چپڑاسی سے سندھی میں چائے منگاتے ہیں پلس والے کو پنجابی میں گالیاں دیتے ہیں اور گنگانے ہو تو ہنڈی میں گاتے ہیں ہم نے پوچھا کہ ان کی مادری زبان کیا ہے کہنے لگا ساب وہ تو معلوم نہیں پر لہجہ بہت بھلا ذرا مکرانی سا لگتا ہے میں اس وقت سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری سرکار کی زبان کیا ہے اور کیسی ہونی چاہیے کیا ہے اور کیسی ہے یہ بات کہتا کوئی نہیں ہے پر اب تو سب سمجھتے ہیں کہ اس مادر وطن کی قوم جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے ایک اور نیک ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے ناظرین میم میم مزامین کی رونمائی دو ہزار اکیس میں برطانیہ کے شہر برمنگم میں برطانیہ میں پاکستانی ڈاکٹروں کی سالانہ اجتماع میں کی گئی تھی اس کتاب کو بہت پذیرائی ملی ہے کارئین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب نہایت سہل انداز اور عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے مصنف بات میں پیچیدگی کے بجائے سادگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بجائے بات کو گھومانے پھرانے اور تحریری مو شغافیاں کرنے کے وہ بلا تکلف اپنی بات مزا میں کہہ دیتے ہیں ناظرین آپ کو اس کتاب کے کچھ مزامین کی جھلک دکھاتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ کتاب فضلی سن زردو بزار کراچی سے دستیاب ہو سکتی ہے شکریہ شکریہ